اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی ملک عزیز کے موجودہ حالات ہم سب پر آیا ہے ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ سوال ذہن کو پریشان کر رہا ہے میں بھی ملت اسلامیہ کا ایک معمولی فرد ہوں اس لئے میری بھی وہی کیفیت ہے جو آپ لوگوں کی ہے اس سوال کے جواب میں چند باتیں ذہن میں آئیں جنہیں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں ایمان ہی ہمیں ہمیں ہمت و طاقت بخشتا ہے اور اسی سے ہمیں باطل سے ٹکڑانے کا حوصلہ ملتا ہے ہمیں ہمارے اسلاف نے کبھی بھی اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ایمان کی طاقت سے مارکے کو سر کیے ہیں قیسر و قسرہ کا غرور خاک میں ملایا اور پوری کائنات میں اسلام کی برکت عام کی اور اس تعلق سے قرآن کا یہ اشاد ہے کہ ہم سے بہت کچھ کہتا ہے اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آوگے اپنے عامال پر توجہ دیں اور نیک عمل ہمیں روحانی طاقت دیتا ہے جبکہ بدعملی ہمیں بزدل بناتی ہے اس کا تجربہ آپ خود کر سکتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اپنے نیک عامال ہی کی وجہ سے تسخیر کائنات کا عزاز حاصل کیا ہم بے عمل یا بدعمل ہو کر کبھی بھی کسی محاذ پر کامیاب نہیں ہو سکتے کتاب مجید میں واضح طور پر عمل خیر کو آسانی و فلاہ و بابوت کی بنیاد قرار دیا ہے اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنے اندر جذبہ اتحاد کو فروغ دیں بغیر اس کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اتحاد اہل خیر کا ہو یا اہل شر کا اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے غیر متحد ہو کر کامیاب ہے تو اہل حق کیوں نہیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی طبی یاوری کرتی ہے کہ جب ہماری صفوں میں اہل بدر جیسا مضبوط اتحاد ہو غیبی مدد کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر دین کے نام پر یقتائی اور کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے جو ڈیر ہیٹ کی مسجد بنانے والے ہوں اتحاد کے دائی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائق دید ہے یاد رہے کہ اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جبکہ انتشار ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے جس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندی ہوئی ہوا جاتی رہے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ترجیحات کا تعین کریں جو ضروری ہو اس پر زیادہ توجہ دیں غیر ضروری چیزوں میں نہ مال خرج کریں نہ وقت اور نہ انرجی اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں میں جلسے جلوس اور مہگی تقریبات پر کچھ تبسرہ نہ کر کے بس اتنا عرض کروں گا کہ موجودہ حالات ہم سے مہگے جلسوں کا تقاضہ نہیں کر رہے ہیں محدود پیمانے پر کم خرچ میں بھی مذہبی تقریبات کا انعقاد ممکن ہے اصلاح معاشرہ کے نام پر بڑی بڑی تقریبات بھی وقت کا تقاضہ نہیں مہگی شادیاں خطنے اور عقیقے بھی سنت طریقے سے کیے جا سکتے ہیں اس وقت ہمیں اپنا پیسہ وقت انرجی سب کو ملت اسلامیہ کے تحفظ و بقا میں لگانے کی ضرورت ہے مخلص مسلم وقلہ کی ٹیم تیار کی جائے اور مذہب و مسلک کے ہمدرد و علماء و دانشوران کی نشستے رکھی جائیں اور قانونی محاذ پر لڑائی لڑنے کے لئے زندہ دل افراد تیار کیے جائیں ان امور پر پیسے خرچ کیے جائیں اپنی دولت طاقت اور انرجی خرچ کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کریں جو میڈیا سے لے کر کوٹ تک آپ کی لڑائی لڑ سکے آپ کا دفعہ کر سکے اور آپ کی مساجد مدارس اور خانکاہوں کی حفاظت کر سکے کون قائد ہے اور کون مسیح ہے اس چکر میں بہت زیادہ نہ پڑے بلکہ مسلم امہ کا ہر فرد قائد ہے اس معاملے کو طول دینے کے بجائے ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر توجہ دیں تحریر تقریر تدریس جس میدان سے بھی ہم اپنی قوم کے لئے کچھ کر سکتے ہوں وہ کریں ہم طاقت سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں اور نہ دوسروں کی فکر و عمل کے محاصب ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے فاتحین مفتوحات اور روبہ صفت شیروں سے خود کو آزاد کر لیں اور جو صرف اسٹیجوں پر دہارتے ہیں نہایتی حساس اور سنگین مسائل پر بھی مہرے سکوت نہیں توڑتے ہیں اور نہ ہی کوئی ٹھوس عملی اقدام کرتے ہیں تاریخ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو دور سے بیٹھ کر ملت اسلامیہ کی بربادی کا تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں جتنی جلدی ممکن ہو اپنے مدارس مساجد اور خانکاہوں کے جھگڑے ڈپٹا لیں ہر نزا کا خوب صورت انجام مسالحت ہے اور ابھی اپنوں سے لڑنا ہمیں مزید کمزور کرے گا آپ سے خانہ جنگی کا انجام بہت بڑا ہونے والا ہے آج مدارس مساجد کو لے کر جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کا بنیادی سب کچھ بھی سبب بھی وہی ہے کہیں کہیں ہماری آپس کی ناعتفاقی کا بھی دخل ہے جب دین کے ان مراکز اور محافظین ہی آپس میں جھگڑیں گے تو غیروں سے ان کا دفعہ کیا کر سکیں گے کیا یہ سچائی نہیں کہ اسی نبوے فیصد مدارس اور خانکاہوں میں ملکیت منصب اور انانیت کی لڑائی جاری ہے ان کی حفاظت کون کرے گا یاد رہے کہ جس دن دین کے قلع زمین بوس ہو گئے ہمیں سر چھپانے کو نہ کہیں جگہ ملے گی نہ آنے والی نسلوں کو موہ دکھانے کے لائق رہیں گے موجودہ حالات میں ہم بنیادی طور پر دو شعبوں پر خاص توجہ دیں ایک تو تعلیم دوسری تجارت تجارت ترقی کی راہ ہے تو تعلیم مشعل راہ ہے اس کا فائدہ ہمیں دیر میں ملے گا مگر ملے گا ضرور انشاءاللہ ہندوستان میں اپنی تعلیم اور بزنس سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک کی ضرورت ہیں آج بھی جو لوگ ان دونوں شعبوں میں کامیاب ہیں ان کی قدر ہے عالی عہدوں پر فائد ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں مسلمانوں کو فائدہ ملتا ہے آخری بات ہم جب بھی کریں تو شریعت اور حد تل امکان ملکی قانون کے دائرے میں رہ کر کریں نہ شریعت کا دامن ہاتھ سے جانے دیں اور نہ ملکی آئین سے بغاوت کریں جو بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں اور اپنے رب کریم پر بھروسہ رکھیں اور اپنے بڑوں کی رائے سے استفادہ کریں اور اسی میں ہماری بھلائیے اور ملت کی فلاہ بھی ہے سامعین آپ سے انتماع سے کہ آپ کو ہماری رائے اگر پسند آ رہی ہے تو اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ شیئر کریں نہ کریں سبسکرائب کریں نہ کریں لیکن خدا کے واسطے ان باتوں کو تھنڈے دماغ سے سوچیں سمجھیں اور اس پر عمل ضرور کریں جزاکاللہ خیر موسیقی 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 موسیقی